اس کے پاس بھی سوال آیا کہ بچیاں منگی کے بعد اپنے منگی تر سے گفتگو کر سکتی ہے یا نہیں آج جو طلاق کسرت کے ساتھ ہو رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے منگی کے بعد اپنے منگی تر سے فون پہ گفتگو کرنا پارکوں میں اس کے ساتھ گھومنا اس کے ساتھ بائی پر گھومنا یہ اسلامی کلچر نہیں ہے میں ایک حدیث پارک پڑھوں گا اس کے بعد اپنی گفتگو کی طرف آگے بڑھوں گا جنت کے ماحول میں اللہ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشا آدم جنت میں رہتے ہیں آدم جنت میں مقیم ہیں لیکن آدم علیہ السلام کے سامنے خورانِ بہشت کا حسن بھی ہے فرشتے موجود ہیں جنت کی نہنے موجود ہیں جنت کے باغاد موجود ہیں جنت اسے کہتے ہیں جس جگہ پر کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن آدم عرض کرتے اللہ تیری جنت میں تو ہم نعمت موجود ہیں مگر مولا میرا کوئی حمدم بھی عطا کر دے آدم علیہ السلام نے اپنی طرح حسن کا پیکر دیکھا اپنی طرح حسن کا مجسمہ دیکھا تو آدم کو جب عورت نظر آئی تو مرد کی فطرت ہے جہاں عورت دیکھیں کشش ہے عورت کے اندر مرد اس طرف بڑھتا ہے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام اما ہوا کی طرف بڑھے ہوا کس کے لئے پیدا کی گئی؟ آدم کے لئے کیونکہ اور کوئی مرد تو ہے نہیں گویا کہ اس اعتبار سے حضرت حوام صرف آدم کے لئے ہے اور جو عورت جس مرد کے لئے نکاح سے پہلے مختص کر دی جائے اسی مختص کرنے کو منگنی کہتے ہیں اللہ ہو اکبر حضرت آدم علیہ السلام اپنی منگی تر کی طرف بڑھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں رکو رکو آدم رکو ابھی بات نہ کرنا اللہ یہ تو میرے لئے پیدا ہوئی میں بات کیوں نہ کروں ارشاد ہوا آدم ابھی نکاح نہیں ہوا تیرا اس لئے بات نہ کرنا اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں مغربی تحصیب میں دوب کر اپنے ہاتھوں سے اپنے پہ پہ کڑھاری مارنے والی میری قوم کی بیٹی بتا جب شوہر آدم جیسا معصوم ہو اور بیوی حووہ جیسی محفوظ ہو حووہ جیسی عورت کون جس کی اولاد میں نو جیسے بیٹے شیز جیسے بیٹے ابراہیم جیسے بیٹے اسماعیل جیسے بیٹے موسیٰ جیسے بیٹے عیسیٰ جیسے بیٹے مصطفیٰ جانِ رحمت جیسے بیٹے تمام مردوں کی محفوہ اکثر عورتوں کی محفوہ اللہ ہو اکبر ایک جام سے اللہ نے مرد اور عورتوں کو پیدا کیا میں نے قرآن کی آیت پر ہی اس مرد اور عورت کا کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے بتاؤ ہوا جیسے نیک عورت ہو آدم جیسا معصوم مرد ہو جنت کا ماحول ہو جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہ قیلن سلاما سلاما جہاں صرف سلامتی سلامتی ہے وہاں یاشی نہیں وہاں بدکاری نہیں وہاں فیش گوئی نہیں وہاں فیش کلام نہیں وہاں لگویاک نہیں وہاں خرافات نہیں وہاں گناہ نہیں گناہ کا تصبر نہیں اللہ ہو اکبر ایسی پاک دامن حبا ہے ایسے معصوم آدم ہے لیکن منگنی کے بعد منگنی کا مفہم میں نے پیش کر دیا اس معنی میں کہ مختص کر دیا آدم کے لیے آدم بڑھ رہے ہیں اللہ کہتا ہے بات نہ کرنا جب تک نکا نہ ہو آپ مجھے بتاؤ وہ آدم جس کی شرافت کی خیرات آدمی کو ملی تو وہ آدمی کہلایا وہ انسان کو ملی تو وہ آدمی کہلایا اس آدم کو کہا جاتا ہے آدم منگنی کے بعد بات نہ کرنا یعنی مختص ہونے کے بعد بات نہ کرنا اللہ کب تک جب تک نکا نہ ہو جائے آپ مجھے بتاؤ جنت کے ماحول میں جب آدم کو روک دیا گیا کہ نکا سے پہلے ہوا سے بات نہ کرنا تو آج تمہیں کس نے اجازت دے دی کہ تم نکا سے پہلے جو ہے وہ منگیتر کی بائی پر گھومو یا فون پر لمبی لمبی گفتگو کرو بڑی معذرت کے ساتھ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا بابیاں ٹوین کرتی ہیں اپنی ننن کو دیکھو ایسے بات کرنا بڑی بہنیں چھوٹی بہن بہن کو باز اللہ یوں گائیڈ کرتی ہے دیکھ تیرے منگیتر کا فون آئے تو یوں ڈائیلاک بولنا اوہ ظالم بہن تجھے تو بہن زینب کی طرح ہونا چاہیے تھا اوہ ظالم بہن تجھے تو رکیہ کی طرح بہن ہونا چاہیے تھا اوہ ظالم بہن تجھے تو آسیا کی طرح بہن ہونا چاہیے تھا تو کتنی ظالم نکلی کہ چھوٹی بہن کو تو منگیتر سے بات کر کے اخصا کر اس کی زندگی کو برباد کر رہی ہے اس کی زندگی کو تباہ کر رہی ہے اسلام میں منمی کے بعد لمبی لمبی گفتگو کا کوئی تصور نہیں بوئی فرینڈ کا کوئی تصور نہیں گرل فرینڈ کا کوئی تصور نہیں